بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی مفتر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت آپ کو داریل تانگیر کی صورتحال سے میں مطلع کروں کی داریل تانگیر میں دو تھانے پولیس بلکل خالی کر کے وہاں سے نقل مکاری کر چکے ہیں اور تھانے کے اندر جو اسلح تھا اور جو قیمتی دستابیز تھے یا سرکاری دستابیزات تھے وہ اٹھا کے تھانے کو بلکل طالبندی کر کے پولیس نکل چکی ہے اور اس کی جو اجوہات بتائی جا رہی ہے وہ یہی بتائی جا رہے ہیں کہ داریل اور تانگیر کے علاقے میں تالیمان کی جانب سے جو وہاں کے مقامی تالیمان ہیں یا تیریک تالیمان پاکستان کے سطول کے تعلقات ہیں ان تالیمان کی وہاں پہ آمد ہوئی ہے اور ان کے جانب سے مشتبہ طور پہ انتظامیہ کو دمکیاں دی گئی ہے اور یہ بات واضح ہے کہ جب ہم خود داریل میں تانگیر کا ہم دورک کر رہے تھے تو وہاں پہ انتظامیہ کے ساتھ اس حوالے سے باتچیت چل رہی تھی تو اسیسٹنٹ کمیشنر نے اس بات کی باقاعدہ طور پہ انہوں نے تصدیق کر دی تھی کہ یہاں پہ نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کی جانب سے دمکیاں ہمیں موصول ہو رہی ہے اور اسیسٹنٹ کمیشنر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت جو تالیمان ہیں داریل کے اندر جو کمانڈرز مقامی طور پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کی صورتحال چل رہی ہے اور مذاکرات پہ جب تک اعتماد ہے وہ جہاں پہ کوئی کاروائی نہیں کریں گے اور جب بھی جو ہی انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ حکومت کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے مذاکرات کے نام پہ ان کے ساتھ دھوکت نہیں ہو رہی ہے تو وہ اس کے خلاف کاروائی کریں گے اور آج صبح سے یہ صورتحال آئی ہے اور تھانہ گبر ہے تانگیر کا اور تھانہ گبر ہے داریل کا دونوں علاقوں میں گبر کا علاقہ ہے اور تانگیر کی جو یونین ہے دو یونین کونسل سے دو تھانے ہیں ایک جگلوٹ کا ہے جو سٹرٹن پوائنٹ پہ ہی آتا ہے اور دوسرا جو آگے والی جو صورتحال ہے جو وادی کے اندر والی علاقہ ہے گبر وہاں کی جو تھانہ ہے اس کو بھی بند کر دیا ہے اور داریل کا تھانہ ہے اس کو بھی مکمل طور پہ بند کر کے وہاں سے روان ہو گئے ہیں پولیس والے اور وہاں کے عمام نے اس حوالے سے احتجاب بھی ریکارٹ کرایا ہے اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آ چکی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں داریل تانگیر سے سوشل ایکٹویسٹ ہیں اور سیاسی شخصیت ہے وہاں کی جعوید ناجی صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے انٹرنیٹ کی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو لائف نہیں لے سکے ہیں لیکن ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے انہوں نے ہم تک اپنا پیغام پہنچا دیا ہے جعوید ناجی صاحب سب سے پہلے ہم آپ کو خوشمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں یہ بتائیں کیا صورتحال چل رہی ہے داریل تانگیر میں صبح سے مختلف میسیجز وہاں سے موصول ہو رہے ہیں اور ساتھ میں پولیس کی جو تھانہ ہے اس کو بالکل خالی کر کے نکل گئے اور وہاں پر عوام نظر آ رہی ہے کیا صورتحال ہے جی فائم بھائی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ دن پہلے کچھ دشتگرد تانگیر میں داخل ہوئے ہیں ان کے وجہ سے یہاں پہ سیکورٹی ہائی الٹ ہوا ہے اور کل رات کو ان پولیس آفسران کے کہنا یہ ہے کہ کل رات کو یہاں ان کو اطلاع ملی ہے کہ تھانے کو خالی کیا جائے اور وہاں سے اسلحہ اور ذری جو دستویزات ہیں ان کو نکال کے تھانے کو خالی کیا جائے کر کے ان کو اطلاع ملا تو وہ اطلاع کے مطابق انہوں نے تھانے کو جو ہے خالی کیا ہے وہاں پہ ایک اسچو اور کچھ اہرکار تھے یہ جو ہے گبر کے آخری گبر دو ہی ہے ہلکہ ون اور ہلکہ ٹو تو یہ جو تھا ہلکہ ٹو کی اہرکار تھے اور یہ جو ہلکہ ون اور ٹو میں دو تھانے ہیں جگلوٹ بازار میں سٹریشن تھانا ایک جگلوٹ بازار میں ہے ایک پولیس سٹریشن جو ہے وہ گبر میں ہے یعنی کہ تاغنگیر کے عبادی کے اس پر دیکھو گے تو اس آپ سے دیکھو گے تو کوئی ساٹھ سے ستر ہزار عبادی ہے یہاں پہ جی ساٹھ سے ستر ہزار عبادی پر مشتمل تاغنگیر میں دو تھانے ہی ہے ایک تاغنگیر جگلوٹ بازار میں ہیں ایک جو ہے وہ گبر تھانا تھا گبر تھانا میں بھی ایک سچو رہتا ہے اور کچھ اہرکار کافی پہلے سے وہاں پہ تائنات تھے تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہر کوئی بندہ خوف زیادہ ہے بازاروں میں اچھا کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ دشتگرد باری مقدار میں آئے ہیں کافی زیادہ دشتگرد داخل ہوا کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اکا دکا کوئی بندہ آئے ہیں اور ادھر کی کچھ تالیبان مائن کے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی لنکی تھے تو لنکی کے ذریعے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں تو لوگ بڑے خوف زیادہ ہیں بہت بہت شکریہ جعوید ناجی صاحب آپ نے صورتی سے بڑے انداز سے وہاں سے صورتحال کو سمجھا دیا یقینا جعوید ناجی نے جو گفتگو کی ہے وہاں کی صورتحال بتا دی ہے اس کے مطابق یہ بات واضح ہے کہ داریل تانگیر میں جو مقامی طور پہ وہاں پہ تالیمان پائے جاتے ہیں یا جن کو کمانڈرز کہتے ہیں وہ وہاں پہ نہ صرف موجود ہے بلکہ بازابطہ طور پہ وہاں پہ متحرک بھی ہے اور محض ان کی دھمکیوں کی بنیاد پہ پولیس کو اپنے تھانے خالی کر کے جانے پڑھنے کی صورتحال سامنے آ گئی ہے اور اس وقت داریل اور تانگیر کے ان علاقوں میں یونین کونسلس میں گبر والا جو عرقہ ہے ان میں عوام کا والی وارس کوئی بھی نہیں ہے اور پولیس وہاں سے اپنا سارا جو ریکارڈ ہے اور سارا اسلحہ ہے وہ لے کی نکل گئے ہیں پروگرام درمے کا بہت بہت شکریہ اپنے فیلمیت سے ضرور نمازیں اور اجازت دیجئے اللہ حافظ